حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے میں ایک عالم کی ملاقات کے لئے گیا مکہ مکرمہ میں بڑے عالم بڑے مفتیان میں وہاں کے ملاقات ہوئی کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کی خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اتمنان نہیں ہوا اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بیدات سمجھا بیتت ہے یہ سبانوی شروع ہوئی ہے کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی محتمر تھا ایک میں اس میں شرکت کے لئے گیا جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا نکلا جب ائرپورٹ سے ایک ہوتل میں قیام تھا ٹیکسی کی ہوتل میں جانے کے لئے تو ٹیکسی والے نے ٹیکسی والا چار میں لگائے ہوا تھا ٹیکسی والا چار میں لگائے ہوا تھا اس لئے کہ جو کام سے لگے وہ ہوتے ہیں وہ نماز ایک وقال بھی آتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے وہ نماز کی دعائی بھی ہوتے ہیں نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں اس نے چلدے جلدے گاڑی میں کہا کہ نماز اثر کی نماز تیار ہے یہاں مسجد میں پڑھ لیں کہاں ٹھیک اب چلو وہاں گئے مسجد میں تو وہاں ایک سا بیان کر رہے تھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پندرہ بیس آدمی ہوں گے سے زیادہ تو کہتے ہیں کہ وہ علم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو آگے کہیں جائیں گے تو نماز کہ وہ قریب ہو جائے گا یہیں پڑھ لیتے ہیں بیٹھ گئے اس میں حلقے میں ایک سا بیان کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال ربال اڑے ہوئے میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہنے کہ میں تو مدین عمرورہ سے آیا ہوں تمہارے کیا مذہب ہو اتنا کہ میں شافع ہوں پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا وہ ربال باندھے بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہ میں یمن سے آیا ہوں تمہارے کیا مذہب ہے کہ میں حنبلی ہوں ایک اور عادی ملا آگے بیٹھا ہوا اس سے میں نے پوچھے تم کہاں سے آیا ہو کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تمہارے کیا مذہب ہے کہ میں حنفی ہوں یہ کیسا حلقہ ہے ایک حنبلی ایک شافعی ایک مالکی ایک حنفی سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں اور ایک آنی بیان کر رہا بجھے بیان کون کر رہا ہے کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر ان کے کیا مذہب ہے کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آج بیٹھا ہو وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے وہ مالی کی حلقہ لگا ہوا ہے وہ شوافے کا حلقہ لگا ہوا ہے ان کے شافی امام ہیں شافی ان کے جو ہے مدرس ہیں ان کے وعیز ہیں وہ ان کے حلقے میں ان کا حلقہ ادھر ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذہب کو جمع کیا ہوا ہے جو بات کر کے فارغ ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے کہ نہیں کہ جی ہم تو جماعت ہیں اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لئے اور ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جن ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے جنہوں سے مقامی لوگ ہیں کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریغ جمع کر لیا ہے ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں مذہب میں رنگ میں نظریات میں تو میرے دوستوں عزیزوں اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریغ اس لئے حضور اکران حاصل میں فرمایا یا اکسم غزو معا غیری قومک اکسم اللہ کا راستہ میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تم باعزت ہو جاؤ گا اپنی قوم میں تو میں نے ارز کیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے خروج اس لئے کہ اگر برادری قوم کے اعتبار سے نکلیں گے تو برادری قوم کو تفریغ کو قوت ملے گی اور اگر برادری قوم کی نسبت سے نکل کر ایمان والے کا اکرام صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہے تو امت جماع ہو جائے گی کیوں کہ کیوں اکرام کر رہے ہو کہ مسلمان ہیں اس لئے تبلیغ میں اکرام مسلم ہیں تمہارے کے اکرام کرو ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے لیکن آپس کی خوت اور بھائی چارگی وہ وجود نہیں جب آئے گی جب تمہارا نکلنا ایک مسلمان کے ساتھ اس کے صرف مسلمان ہونے کے وجہ سے ہو اس لئے اللہ کا راستہ میں کہہ خروج یہ امت کی اجتماعیت کے لئے اور امت کو قومیت زبان اور علاقائیت اس لئے کہ یہ میرا علاقہ ہے آپ کا علاقہ یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے یہ تو سب سے گھٹیا جانور کتے کا کتے کا مزاج ہے کہ یہ ایریہ میرا ہے یہ ایریہ تمہارا ہے آپ دیکھئے گلییں اور محلے آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھئے گاؤں کے شاید کارپوریشن کا بلدیہ کا اور حکومت کا جغرافیہ اتنا زیادہ اہم اور مضبوط نہیں ہوگا جتنا ان کا جغرافیہ بنایا ہوا مضبوط ہوتا ہے ان کتوں کا کہاں تک کس کتے کی کس کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے دوسرے کتے دوسرے کتوں کی حد شروع ہوتی ہے آپ گاؤں سے گزریں کتے آپ گاڑی کی پیچھے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے اس آگے نہیں آسکتے وہاں سے دوسرے کتے شروع ہو جائیں گے ہاں آپ دیکھیں میں تو کوئی خیالی بات ہی نہیں کر رہا ہاں اچانک رات کو دو بجے شروع ہو جاتا ہے محلے میں کتوں کا کہ دوسرے محلے کا کتہ ان کے محلے میں آگیا جی ہاں برداشت نہیں کر سکتے وہ انہیں معلوم ہیں ہماری حد کہاں تک ہے ہمارا گاؤں کہاں تک ہے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بات مسلمان میں کہ ہمارا علاقہ ہے تمہارا علاقہ ہے ہماری مسجد تمہاری مسجد اس کی خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا جو عمت کی تفریق کی بات کرے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا والے عامال آلہ درجہ کی نماز آلہ درجہ کا روزہ آلہ درجہ کی زکاة آلہ درجہ کا حج آلہ درجہ دین کی محنت کر کے جائے گا لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جیسے عمت میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور ایک آدمی جو اپنی تمام بدکاریوں سے تمام بدکاریوں کی وجہ سے جہنم کا حق مستحق ہے اور جہنم کے لائق ہے لیکن اللہ نے اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہے جس سے آپ اس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے آلہ درجہ تک پہنچائیں گے یہ تو صحیح واضح ہے اس لئے اس لئے فرمایا کہ نہیں ایسا کوئی کام نہ کرے زمد تفریق پیدا ہو آپ کون ہیں آپ کس قبیلے سے ہیں آپ کس قوم کے ہیں آپ کس خیال کے ہیں آپ کس طرف ہیں یہ کچھ نہیں یہ سب بکواز ہے نہیں سب کا اکرام کرو اختلاف مت کرو سب کا اکرام کرو سب کو لے کر چلو کام ہے کام کام کی طرح کرو تم سے کوئی کام میں اختلاف کرے کہہ دو ہمیں یہ ہدایت ہیں ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں آئیے آپ بھی کریں اختلاف کے ساتھ اکرام ہے اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے تو اختلاف ختم ہوگا اور اگر اکرام کے ساتھ اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا اختلاف کے ساتھ انتقام نہیں ہوتا اختلاف کے ساتھ اکرام ہوتا ہے اختلاف تو ہو جائے گا کیونکہ کسی کو باست میں آئے گی کسی کے نہیں سمجھ میں آئے گی ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھاتے رہو اکرام کرتے رہو دعا کرتے رہو اور سمجھانے کے لئے بیان تقریر مذاکرے خطوط تحریرات کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لئے کام کر کے دکھلا ہو نہ مذاکرے کی ضرورت ہے نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے نہ کسی قراردات کے عمل کرانے کی ضرورت ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی کام ہے کام واضح ہے کام اگر دکھلا ہوگے تو کام کے فائدے اسے لوگ منشرة ہو جائے گے کام کے فائدے سامنے آئیں گے لوگ کام کریں گے اور باتیں کرو گے تو باتوں کا جواب تو باتوں میں ہوتا ہے عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے آپ عمل پیش کریں لوگ عمل کے فائدے دیکھیں گے باتوں کو فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم مذاکروں سے باسم میں نہیں آئے گی بات عمل سے جمعہ آئے گی ہمیں چاہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلیں مسیح کی جماعت جماعت کو نہ نکلے مسجد کی جماعت کا ہر فرد دنائے ساتھیوں کو تیار کرے اپنے کام میں تعدیہ کی شکلیں بناو یعنی ایک کام کرنے والا دسیوں کو کام والا بنائے ایک کام کرنے والا سکروں کو کام کرنے والا بنائے مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی خود سردہ کی جماعت بنائے خود چار مینے کی جماعت بنائے خود بیلوں کی جماعت بنائے ہر ایک کے ذمہ خود محنت ہے جماعت میں نکل جانا ذمہ داری نہیں ہے جماعت بنا کر لے کر چلنا ذمہ داری ہے جماعت کا بنانا محنت ہے جماعت میں نکلنا محنت نہیں ہے اس لئے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ اللہ کا راستہ میں نکل کر خدمت کے ذریعے میں توازوں پیدا کریں یہ ہے اصل اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راستہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں آپ گھٹیا سے گھٹیا کامی نظیم میں لیتے ہیں خانہ یہ پکائیں گے بکری یہ کٹیں گے فرمایا جنگل سے لکڑی میں چنکر لاؤں گا آپ خود تشیب لے گئے خود تشیب لے گئے لکڑی چنکر لائے آپ جنگل سے خانہ پکانے کے لئے صحابہ کے ساتھ یہ نہیں ہمارے کرنے کام نہیں ہے ہمیں ہمارے کرنے کام دیا جائے یہ نہیں میرے دوستو عزیزو مہا علیہ السلام جو نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مہا نا اسماعیل شہید رحمت العالی کے ساتھ جو ان کے مشیر اور مناظر ہوتے تھے مناظرہ کرنے والے اور دن بھر بڑے بڑے کام بیان تقریر کے کرنے والے پوچھا وہ رات بھی کیا کرتے تھے کسی نے کہا جی وہ تحجد پڑھتے تھے کسی نے کہا جی وہ تو ذکر میں رہتے تھے کسی نے کہا جی وہ تباز تھے وہ تھے جو وظائف اور رات کے رات کو دعائیں کرتے تھے دن بھر شہید رحمت العالی کی تحریک کو آگے بڑھانے اور کامیابی کے لیے مہا نا اسماعیل نے سب سے پوچھا فرمایا کہ نہیں فرمایا نہیں یہ تو کام سب کے کرنے کے ہیں ذکر دعا تلاوہ تحجد سب کے کرنے کام ہیں فرمایا وہ کیا کرتے تھے ان کے خاص مشیر ان کے دن بھر کے مناظرین بیان کرنے والے مناظرہ کرنے والے وہ کیا کرتے تھے رات کو ساتھے نے کہا جی نہیں معلوم حضرت نے ادھر دیکھو میں یہ طرف ادھر دیکھو نا میری طرف حضرت نے فرمایا جتنے مجاہدین تھے ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لیت صاف کرنا یہ ان کے ذمہ ہوتا تھا رات کو اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک رات بھی ہم ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لیت صاف نہ کریں اگر ایک رات بھی ہم ان کے گھوڑوں کی مالش نہ کریں اور ان کا گوبر اور ان کی لیت صاف نہ کریں تو اسی دن بیان سے اپنے دل کے اندر عجب اور کبر پیدا ہو جاتا تھا کہ دیکھو ہم اس قابل ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں اور ہم ایسی دعوت دے سکتے ہیں اور ہم مناظرہ میں ایسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ایک دن بھی چھوٹ جائے ان گھوڑوں کی لیت کا صاف کرنا تو ہم صبح اپنے کام میں کامیابی نہیں دیکھا کرتے تھے کیونکہ اس کام کے نہ کرنی کے وجہ سے اندر کیورو بڑا ہی پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم اس قابل ہیں یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خدمت میں اس لئے لگائے رکھو کہ خدمت کرنے سے توازو باقی رہے گی خدمت کرنے سے توازو باقی رہے گی بلکہ ایک حدیث میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لے گا اپنی ضروریات خود پوری کرو اپنا کھانا برطن ساتھ لے کر جاؤ تاکہ سوال نہ ہو اشراف نہ ہو اپنی ضرورت خود پوری کرو تاکہ سوال سے بچیں اشراف سے بچیں کسی بھی راقے میں جماعت جا کر یہ کہہ یہ کر دو یہ جماعت دعائی نہیں رہی یہ جماعت سائل بن گئی ہے اور جب میں سوال کے دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کی حمدت کا ہاتھ رک لیتے ہیں اس لیے اپنی ضرورت کا سامان سب کے ساتھ ہو سوال نہ ہو اشراف نہ ہو جو اس لیے کہ دعائی وہ ہے لکھا ہے علماء نے کہ جو دعوت اپنی جانو مال پر ہے وہی مؤثر ہوگی جو تبلیغ دوسرے کے جانو مال پر ہے وہ تبلیغ مؤثر نہیں ہے اس لیے کہ مال خرچ نہ کرنے کے وجہ سے اور خود اپنی جان نہ کھبانے کے وجہ سے اس کا مجہدہ ناقص ہو جائے گا اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اور میرے دوستو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں یہ بہت اہم بات ہے نکلنے کے زمانے میں لوگ تشکیلیں کریں گے تمہاری نکل جاؤ مقدم کامیابی ہو جائے گی نکل جاؤ تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا نکل جاؤ اولاد نہیں اولاد ملے گی نکل جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا نکل جاؤ قرضہ آدھا ہو جائے گا ایک بڑی تعداد ہے جو تشکیل والوں کی باتیں سن کر ان تمام مسائل کے حل کے ارادے سے اللہ کا راستے میں نکلتی ہے نہیں یہ بھی اخلاص کی خلاف ہے یہ بھی اخلاص کی خلاف ہے مجھے نکلنے اللہ کے لیے ہے اللہ کا حکم ہے وہ واضح ہو کر وعدے پورے کر دیں ان کا فضل ہے ورنہ میرا نکلنے اس کے لیے نہیں ہے میرا نکلنے اس کے لیے میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ان خیر کے مواقعے سے لوگ دنیا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دکان لگا لیں مسجد کے قریب دکان لگا لیں اجتماع میں دکان لگا لیں دکان لگا لیں تبلیغی اجتماع میں تاکہ آنے والے مجمع خریدے گا اتنا بڑا مجمع کا ملے گا کسی تاجر کو اتنا بڑا مجمع کا ملے گا جیسے میلوں میں جیسے میلوں میں لوگ آکر دکان لگاتے ہیں اور اسے کما کر لے جاتے ہیں ایسے ہی تبلیغی اجتماعات سے لوگ اپنی کمائی اور تجارت کے لیے تبلیغی اجتماعات میں آکر دکانیں لگاتے ہیں اور اسے کما کر لے جاتے ہیں نہیں خدا کی قسم دعوت اور عبادت کمائی کے لیے نہیں ہے کمانے کی دنیا پڑی ہے بہت جو خیر کے مواقع کو جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا جو خیر کے مواقع کو کمائے گا ذریعہ بنائے گا وہ ہدایت سے اور عجر سے میلوں دور چلا جائے گا نہیں ہرگز نہیں یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے یہ کمانے کے مواقع ابو الدجلہ فرماتا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اباد پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو روزانہ تین سو شرفیاں کماؤں کھرے سونی کے شرفیاں اور اس طرح کماؤں کہ نہ جھوٹ ہو نہ غبن ہو نہ سود ہو نہ دھوکہ ہو اور اس سے کماؤں کہ میری تکویر اللہ فرماتا ہو اور یہ تین سو کی تین سو شرفیاں کماؤں کر ایک پیسہ میں پاس نہ رکھوں سب اللہ کا راستہ میں خرج کر دوں تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو لوگ دکانیں لاتے ہیں مسجد کے قریب مسجد کے بننے سے پہلے ہی نماز کا تقاضی نہیں دکان کا تقاضی ہے کہ مسجد میں دکان نکال دو ہم دکان خریدیں گے اللہ اکبر جو مسجد نماز کے لئے ہے اس مسجد سے نماز سے زیادہ دکان کا تقاضی ہے ہاں یہ ابتداد فرماتے ہیں مَا عُحِبَ يُكُعْ لِحَانُوتًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ میں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو غفلت اور تجارت اور آرام و راحت کی جگہوں کو مسجد سے دور رکھا گیا ہے صحابہ نے چاہا بھی کہ نماز کے لئے ہم مسجد کو قریب گھر بنا لیں فرمایا نہیں نہیں مسجد سے گھر کو دور رکھو دور رکھو مسجد کو گھر سے کیا کیا اس میں کیا حکمت ہے صرف چل کر آنے کے عجر کے لئے نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے چل کر آنے کے لئے تو کہ عجر اس لئے رکھا ہے تاکہ یہ گھر کو قریب نہ لائے مسجد کے گھر کو مسجد سے قریب لانے کی اور حکمتیں ہیں تاکہ غفلت کا تجارت کا ماحول مسجد سے دور رہے تو وہاں سے نکل کر ایسے ہی اجتماعات کے موقعوں پر دکانے لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا عمر رضی اللہ عنہ نے صاحب فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے لئے مقبلن کرنے کے لئے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا یہ مقتول شہید نہیں ہے صحابہ نے عرض کہا ممنین آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک آدمی کفار کے ہاتھوں قتل کیا جائے آپ کہہ رہے ہیں شہید نہیں ہے فرمایا کہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جب اس نے اس استماع میں اور اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی تو وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے فرمایا مقتول ہے شہید نہیں ہے شہید تو صرف وہ ہے جو اس راستے میں نکلنے میں اس کام کے علاوہ کسی دنیا کے ارادہ نہ کرے اس کو میں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے